اسلام علیکم مائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا سمارٹ کارڈ فور چلڈرن اپرائی کرنے کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی اور سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کی فیس کتنی ہے اور یہ کتنے دن میں بن کر مل جاتا ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کے کیا فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کا سی آر سی یعنی کے چائلڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ بنا ہوا ہے تو کیا وہ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں کیا سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کے لئے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کو ابرارڈ میں موجود کسی نادرہ آفیس سے یا ایمبیسی یا کونسلیٹ سے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچوں کا سمارٹ آئیڈی کارڈ ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کو جوینائل کارڈ بھی کہتے ہیں سمارٹ کارڈ فور چلڈرن 18 سال سے کم عمر کے بچوں کا بنتا ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن ایک چپ بیس سمارٹ کارڈ ہے جس کے حوالے سے نادرہ فیوچر میں مختلف فیسلیٹی پروائیڈ کرے گا جس بچے کا سی آر سی بنا ہوا ہے وہ بھی سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی سمارٹ کارڈ فور چلڈرن اپلائی کرنے کے لیے والد یا والدہ دونوں کا اوریجنل آئیڈی کارڈ درکار ہے اس کے علاوہ اگر بچے کا سی آر سی یعنی کے چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اوریجنل ساتھ لانا ہوگا اگر بچے کا سی آر سی یعنی کے چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ نہیں بنا ہوا تو بھی کوئی اوشیو نہیں مگر اگر سی آر سی بنا ہوا ہے تو وہ ضرور ساتھ لے گئے آنا ہوگا کیونکہ بچے کا سی آر سی نمبر ہی بچے کا سمارٹ آئیڈی کارڈ نمبر بنے گا اگر بچے کی تعلیم میٹرک ہے اور بچے کا سی آر سی نہیں بنا ہوا تو بچے کو اپنا اوریجنل میٹرک سیٹیفیکیٹ ساتھ لانا ہوگا یہ تمام ڈاکومنٹس لے کے والد یا والدہ کو اپنے قریبی نادرہ آفیس وزٹ کرنا ہوگا اور جس بچے کا سمارٹ کارڈ فور چلڈرن بنوانا ہے اسے بھی ساتھ لانا ہوگا نادرہ آفیس سے آپ کو ایک ٹوکن ایشو ہوگا اور اس کے بعد بچے کی فوٹوگراف کیپچر کی جائے گی اور اس کی تمام تر معلومات نادرہ کے ڈیٹا بیس میں ایڈ کیا جائے گا بچے کی تمام تر انفارمیشنل فنٹ کرنے کے بعد فارم کا پرنٹ آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ اس میں درش کی جانے والی تمام معلومات کو ویریفائی کرنے اس کے بعد بچے کے والد یا والدہ کو جو بچے کے ساتھ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن اپلائی کرنے کے لیے گئے ہیں ان سے بائیومیٹک ویریفیکیشن لی جائے گی یعنی ان سے فنگر پرنٹس بائیومیٹک مشین پر لیے جائیں گے اس کے بعد آپ کا فارم پروسسنگ کے لیے سبمیٹ کر لیا جائے گا سمارٹ کارڈ تین کٹیگریز میں اپلائی کیا جا سکتا ہے نمبر ون نارمل کٹیگری نمبر ٹو ارجن کٹیگری اور نمبر تھری ہے ایجیکٹیف کٹیگری سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کی نارمل کٹیگری میں فیس سات سو پچاس روپے ہیں اور یہ تھرٹی ورکنگ ڈیز میں بن کر مل جاتا ہے ارجن کٹیگریز میں اس کی فیس پندرہ سو روپے ہیں اور یہ ففٹین ڈیز میں آپ کو بن کر مل جاتا ہے جبکہ ایجیکٹیف کٹیگری میں سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کی فیس پچیس سو روپے ہیں اور یہ آپ کو سیون برکنگ ڈیز میں بن کر مل جاتا ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کیلئے آن لائن اپلائی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے کسی فورن کنٹری میں موجود کسی نادرہ آفیس سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ایمبیسی یا کانسلیٹ سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن کیا کیا فائدے ہیں سمارٹ کارڈ فور چلڈرن جدید جب بیس کارڈ ہے جس میں بچے کی ایڈنٹیفیکیشن کی تمام تر معلومات ہوتی ہے جس میں بچے کا نام ایڈرس اور تصویر شامل ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن بہت سکول میں ایڈمیشن کی لئے بھی یوز ہو رہا ہے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن سے آپ سم ایشو نہیں کروا سکتے کیونکہ پیٹے کے مطابق بلو ایٹین کو سم ایشو نہیں کی جاتی ہے جبکہ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن میں بچوں کا بائیومیٹر کیپچر نہیں کیا جاتا ہے یعنی سمارٹ کارڈ فور چلڈرن بنواتے وقت بچوں سے فنگر پرنس مشین پر نہیں لئے جاتے سمارٹ کارڈ فور چلڈرن سے آپ بینگ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں فیوچر میں جس بچے کے پاس سمارٹ فور چلڈرن کے بارے میں یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ